بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستفی منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العزیم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذن خلیلا لتخذ غير ربی لتخذت ابا بكر خلیلا او کما قال علیه الصلاة والسلام محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزو اور بزرگو یہ جماد الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی آج بائیس تاریخ ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کے محبوب ترین صحابی امام الصحابہ نبی کریم علیہ السلام کے خسر خلیفة رسول اللہ صاحب غار صاحب مزار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے اسی مناسبت سے کچھ باتیں کچھ ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعویٰ و تعالیٰ صحیح طریقے سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنی جان قربان کی یا مال قربان کیا ان لوگوں کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد جانی قربانی پیش کی ہو یا مالی قربانی پیش کی ہو یہ سورہ فتح کی آیت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن صحابے کرام نے اپنی جان اور مال کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کا مقام تمام صحابے کرام سے اوچا ہے ہے تو وہ بھی صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربانیاں دی ہیں مگر فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جان اور مال کی ان سے ان حضرات کا مقام اوچا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی ان کا درجہ بھی ان کے درجے بھی برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں بھی فرق ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ اصحاب بیت الرزوان کا ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرس پر ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی بیعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے رضا مندی کا اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجْ عُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے دست حق پرس پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی پھر اصحابیں غدیبیہ میں بھی ان صحابہ کا درجہ سب سے بڑا ہے جو صحابہ اکرام احد کی جنگ میں شریک ہوئے اور پھر ان سے بڑا درجہ ان کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے اور پھر بدر والوں میں بھی درجہ ان کا سب سے بڑا ہے جن کو نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسل میں ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ کتنے صحابہ ہیں دس انہی کو کہا جاتا عشرہ مبشرہ عشرہ کے معنی دس اور مبشرہ کے معنی جن کو خوشخبری سنائی گئی جنت کی وہ دس صحابہ کون کون سے ہیں چار تو ان میں خلفاء راشدین ہیں ابوبکر صدیق فاروق آدم عثمان غنی علی مرتضی اور چھے صحابہ اور ہیں ان کے نام بھی ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے ایک سعد اور سعید دوسرے تلہا اور زبیر اور تیسرے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ یہ ہوئے عشرہ مبشرہ ان کا مقام امت میں سب سے اوچا ہے جنت کی خوشخبری تو اللہ تعالی نے تمام صحابہ کو سنائی ہے قرآن میں اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ایسا نہیں کہ دس صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے لیکن ان کو عشر مبشرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک محفل میں نام لے لے کر الگ الگ خوشخبری سنائی فرما ابو بکر فی الجنہ یہ دروازے بند رہیں گے کیا کھلیے ان کو ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی ہے والعمر فی الجنہ اور عمر ابن خطاب جنتی ہے عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے علی فی الجنہ علی جنتی ہے سعد فی الجنہ ساد جنتی ہے سعید فی الجنہ سعید جنتی ہے تلحة فی الجنہ تلحہ جنتی ہے والزبیر فی الجنہ زبیر جنتی ہے عبدالرحمن ابن عوف فی الجنہ عبدالرحمن جنتی ہیں ابو عبیدہ فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی یہ دس صحابہ کے برابر کسی کا مقام نہیں پھر ان دس صحابہ میں چار کا جو مقام ہے وہ کسی کو مقام حاصل نہیں اور وہ ہے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی پھر ان چار میں جو دو کو مقام حاصل ہے وہ کسی کو مقام حاصل نہیں وہ ہیں حضرت فاروق عاظم اور حضرت صدیق اکبر اور پھر ان دولوں میں بھی ابو بکر صدیق کو جو مقام حاصل ہے وہ امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی حاصل نہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے آلہ سب سے بالہ سب سے بلند سب سے مرتفع اگر کسی کا درجہ ہے تو تنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آثار کی روشنی میں پوری امت کا یقیدہ ہے صحابہ کی جماعت میں ہے بالہ تر مقام ان کا تمام صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی ہے عبداللہ کس کا ابو بکر صدیق کا اصلی نام کیا ہے عبداللہ کتے لوگ جانتے ان کا نام عبداللہ ہے ان کا اصلی نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عثمان عثمان کو کہا جاتا ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر کو کہا جاتا ابو بکر لوگ حضرت صدیق کو ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں ان کے والد کو ابو قحافہ کے نام سے جانتے ہیں جبکہ اصلی نام ان کے والد کا کیا ہے بولنا نہیں اچھا عثمان اور خود ابو بکر صدیق کا اصلی نام کیا ہے عبداللہ لقب ان کا صدیق ہے عطیق ہے حضرت مہنہ عبدالاول صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی جماعت میں ہے بالاتر مقام ان کا صحابہ کی جماعت میں ہے بالاتر مقام ان کا اور عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا عبداللہ ابن عثمان لقب صدیق ہے ان کا ابو بکر ان کی کنیت ہے صدیق اکبر لقب ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمایا اور عطیق کے معنی ہے جہنم سے آزاد یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کو لقب عطا فرمایا مگر ابو بکر ان کو کیوں کہا جاتا ہے سوال یہ ہے یہ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ کے معنی عبداللہ کے باپ اور ابو سلمہ کے معنی سلمہ کے باپ ابو عمر کے معنی عمر کے باپ ابو بکر کے معنی ہوئے بکر کے باپ لیکن بکر نام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے ہیں کون کون عبداللہ عبدالرحمان اور محمد اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سے دو نام بہت پسند ہیں ایک عبداللہ اور دوسرے عبدالرحمان صدیق اکبر کے پہلے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے کا نام عبدالرحمان ہے اللہ کے بعد سب سے پسندیدہ نام اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان لئے صدیق اکبر کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ دوسرے کا نام عبدالرحمان اور تیسرے کے نام محمد ہے تو صدیق اکبر کے تین بیٹے عبداللہ عبدالرحمان اور محمد ان میں بکر نام کا تو کوئی بیٹا نہیں ابو محمد ان کی قرنیت ہوتی ابو عبداللہ ان کی قرنیت ہوتی ابو عبدالرحمان ان کی قرنیت ہوتی مگر ان کی قرنیت ابو بکر کیوں ہے کہ ابو بکر ان کی قرنیت اس لیے ہے ان کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا بکر کے معنی ہے عربی زبان میں جو ہر چیز میں سب سے آگے ہو سب سے پہلے بکرہ عربی میں کہا جاتا ہے صبح کے سب سے پہلے وقت کو قرآن میں ہے بکرہ تاں و عشیہ وہ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی یاد کرتے ہیں بکرہ کا معنی ہے صبح کا اول وقت اور باکورہ کہتے ہیں اس پھل کو جو موسم میں اور سیزن میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں باکورہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے در باکاف رہ آتا ہے اس میں اولیت کے معنی ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر نیک کام میں ہر کار خیر میں ہر کار خیر میں سب سے آگے رہتے تھے سب سے اول سب سے آگے ہر نیک کام میں ہر بھلائی کے کام میں تمام صحابہ میں اگر کوئی رہتا تھا تو وہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق اسی لیے ان کا نام رکھا گیا ابو بکر اور عجیب بات ہے ابو بکر جو ان کا نام رکھا گیا یہ ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد نام نہیں رکھا گیا کہ اللہ کے نبی نے رکھا ہو صحابہ نے رکھا ہو اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر ہر نیک کام میں سب سے آگے ہو نہیں زمانے اسلام سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اسلام کے نبوت کا اعلان کرنے تھے پہلے کفر کے زمانے میں سارے کے سارے لوگ ابو بکر کو ابو بکر ہی کہتے تھے اس کا مطلب کیا ہے نیک کام میں خیر کے کام میں بھلائی کے کام میں عظمت والے کام میں ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے کے بعد آگے نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی نے یہ فطرت میں ان کے یہ بات رکھی تھی یہ جوہر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طبیعت میں رکھا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر نیک کام میں وہ سب سے آگے رہتے تھے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فطرت تھی آج سوچے شرف حاصل رہا ہے جس کو اکثر اولیت کا شرف حاصل رہا ہے جس کو اکثر اولیت کا ہر چیز میں اول ہر چیز میں اول ہر چیز اول ہے کار خیر ہی جس کا ہنر صدیق اکبر ہیں یعنی خیر کے ہر کام میں جو سب سے آگے بڑھ جائے یہ امتیازی لقب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اسلام سے پہلے بھی لوگ کیا کہتے تھے ان کو کیا کہتے تھے ابو بکر کیوں کہتے تھے اس لیے کہ نیک کام میں یہ سب سے آگے تھے وہ پتا ہے آپ کو جب اللہ کی مخلوق کسی کے بارے میں کوئی بات کہتی ہے تو بات سچی ہوتی ہے بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو اور زبان خلق کو نقار خدا سمجھو اس کو دنیا کہے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے مخلوق کی جو زبان ہے حقیقت میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ واقعی آدمی اس کا مستحق ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر کیوں ہے اس لیے کہ ہر نیک کام میں وہ آگے تھے سب سے آگے تھے اور زمانے اسلام ہی میں نہیں زمانے کفر میں جاہلیت میں بھی کون کہتا تھا ان کو ابو بکر ابو جہل کہتا تھا ابو لہب کہتا تھا کون کہتا تھا عطبہ کہتا تھا شیبہ کہتا تھا ولید کہتا تھا کون کہتا تھا اللہ کے نبی کہتے تھے حضرت خدیجہ کہتی تھی حضرت علی کہتے تھے سب کہتے تھے اس کا مطلب کیا ہے یہ اعتراف تا کی ہر نیک کام میں ابو بکر سب سے آگے اور حقیقت بھی یہی سب سے بڑی نیکی کیا ہے بولو بھائی سب سے بڑی نیکی کیا ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے سوچ رہے ہیں سب سے بڑی نیکی ہے ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے کفر چھوڑ کر اسلام کے اجالے میں آنا سب سے بڑی نیکی ہے اسلام قبول کر لینا چنانچہ یہ نیکی اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کفر کرنا شرک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس نیکی کو حاصل کرنے والا جماعت صحابہ میں کون ہے بولو حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے جس کی فطرت زمانہ جاہلیت میں یہ رہیوہ اور نیک کام میں سب سے آگے ہے اب تو آفتاب نبوت چمک رہا ہے اب تو نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا تو ابو بکر پیچھے رہنے والے کہاں تھے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اسلام قبول کیا کلمہ پڑھا اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے جو جتنا بڑا دانشور تھا اس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے اور یہ حقیقت و سچائی ہے کہ صحابہ کی جماعت میں صدیق اکبر سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا جب حرا سے وہ حبیبِ کردگار آنے لگا جب حرا سے وہ حبیبِ کردگار آنے لگا سب سے پہلے کس کو ان پر اعتبار آنے لگا سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کیسے پڑھا وہ بھی نرالہ انداز خود نبی کریم علیہ السلام کا بیان ہے میں نے دین کی دعوت جس کے سامنے بھی پیش کی ہے ہر آدمی نے فوراً کلمہ نہیں پڑھا ہر آدمی نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا اس نے تعمل کیا اس نے غور و فکر کیا اس نے مشورہ کیا اس نے دلیل کا مطالبہ کیا سوائے ابو بکر صدیق کے میں نے جیسے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں فوراً اسلام قبول کیا بغیر تاخیر کیا بعض علماء لکھتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے بول بھی دو ام المومنین حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور بچوں میں تو اتنی دیر میں کیوں بولے حضرت علی سے محبت نہیں ہے کیا حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارسہ نے اسلام قبول کیا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا یہ علماء نے تطبیق دی ہے یعنی یہ اسلام کے چار چراغ سب سے پہلے جلے ہیں کون کون بو بکر اور خدیجہ علی زید کو سلام بو بکر اور خدیجہ علی زید کو سلام کتنے چراغ چار چراغوں سے جل گئے اسلام کے سب سے پہلے جلنے والے چراغ یہی چار ہیں ابو بکر صدیق خدیجہ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدد دہلوی حکیم الامات انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی انہوں کا پہلے اسلام قبول کرنا یہ فضیلت کی چیز کیوں ہے بے حضرت علی نے پہلے اسلام قبول کیا یعنی حضرت خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا یعنی حضرت زید نے پہلے اسلام قبول کیا یعنی حضرت علی نے پہلے اسلام قبول کرنا فضیلت کی چیز کیوں ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں دو وجہوں سے یہ نے پہلے اسلام قبول کیا وہ افضل کیوں ہے اس کی دو بنیادیں ہیں اور یہ دونوں بنیادیں صرف اکیلے صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں وہ دو بنیادیں کیا ہیں جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا اس کو دوسرے لوگوں کو مسلمان بنانے کا سب سے پہلے موقع ملا ہوگا جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا وہ ایک چراغ تھا اس نے دوسرے چراغ بھی جلائے ہوں گے دوسروں کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش پہلے کی ہو جو پہلے مسلمان ہوا ہوگا اس نے اسلام کی تبلیغ اور دعوت بھی پہلے دی ہوگی اور واقعہ یہ ہے ان چاروں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مسلمان ہوتے ہی اسلام کی دعوت دی ہو اور اس کی دعوت پر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا نبی کریم علیہ السلام کے بعد پوری دنیا کی تاریخ میں دین کی یہ سب سے پہلے دائی اور دین کے سب سے پہلے مبلع اور دین کے سب سے پہلے خطیب اور صحابہ کے سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا سب سے پہلے خود حضرت علی سے پوچھو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے اسلام بھی قبول کیا اور ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں بلکہ ابو بکر صدیق نے اسلام کا اعلان بھی کیا اور لوگوں کی طرف اسلام کی دعوت بھی دی دعوت کا کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے بیرون سے نا بیرون ملک سے پہلے اپنے ملک سے اپنے ملک سے پہلے کو پھر اپنے شہر اور اپنے محلے اور محلے میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے آئے پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہی کہاں محنت کی دین کی دعوت کس کو دی اپنے گھر پہ صدیق اکبر کے گھر پہ کون کون رہتا تھا ان کی بیوی حضرت امہ رومان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساس صدیق اکبر کے دعوت دیتے ہی مسلمان ہو گئی صدیق اکبر کی بیٹیاں حضرت حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسمہ صدیق اکبر کے دعوت دیتے ہی مسلمان ہو گئی صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ محمد پیدا نہیں ہوئے عبدالرحمن موجود تھے لیکن صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ نے اسلام قبول کیا بعد میں عبدالرحمن نے قبول کیا اور بعد میں محمد تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں غردے کی ان کے بیٹے نے اسلام قبول صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ صدیق اکبر نے دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ تو گھر کے لوگ تھے پھر صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت کہاں شروع کی اپنے دوستوں میں اور صدیق اکبر تاریخ کا علم سب سے بڑا تھا اور خاندان اور شجرہ حسب نصب کا علم سب سے بڑا تھا عربوں میں اور دونوں کے عالم صدیق اکبر تھے لوگ دلچسپی میں ان کے پاس آتے تھے کامیاب تاجر تھے بہترین زبان تھی ہر آدمی ان سے متاثر تھا صدیق اکبر نے جو دعوت دی اس دعوت کا اثر کیا ہوا پتا ہے آپ کو عشرہ مبشرہ جن کے نام ابھی بتائے ہیں جن کا اسلام میں سب سے اونچا مقام ہے ان میں سے پانچ ہستیاں ایسی ہیں اور پانچ قدعور شخصیات ایسی ہیں جو صدیق اکبر کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئی کہے لوگ پانچ شروع میں مسلمان ہو گئے صدیق اکبر کی دعوت دیتے ہی کون کون وہ پانچ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ زبائر ابن عوام حضرت عبو عبیدہ ابن الجرہ حضرت ساد ابن عبی وقاس اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ پانچ عرب کے بڑے قبیلے تھے ان قبیلوں کے لوگ بڑی بڑی شخصیتیں جب مسلمان ہو گئیں تو اس کے اثرات لوگوں پر پڑیں گے نہیں پڑیں گے ان کے علاوہ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں تو ابو حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا فضیلت کی چیز اس لیے ہے کہ اس آدمی نے اسلام کی دعوت بھی سب سے پہلے دی ہوگی اسلام کی اشاعت کا پھیلنے کا سبب و ذریعہ بنا ہوگا اور ان چاروں صحابہ میں یہ فضیلت کس کو حاصل ہے اکیلے ابو بکر صدیق کو حاصل ہے پھر حضور پاک علیہ السلام نے جب دعوت شروع کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا سفر ہے صدیق اکبر ساتھ میں دوسری وجہ پہلے اسلام قبول کرنا فضیلت کی چیز کیوں ہے جو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہوگا اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر نبی کی محبت اور عشق میں سب سے زیادہ عذیت اور مصیبت اور تکلیف کا سامنا اسی کو کرنا پڑا ہوگا اس نے نبی کریم علیہ السلام کو مصیبتوں سے تکلیفوں سے دشمنوں کے آزار سے دشمنوں کے حملے سے نرغے سے سب سے پہلے اسی نے بچایا ہوگا اور یہ خصوصیت بھی بھولو کس کو حاصل ہے حضرت رفیق صاحب کس کو حاصل ہے حضرت ابوبہ صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہیں سے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اللہ کے نبی حرم میں ہیں حضرت علی کا بیان اور نماز پڑھ لیں ایک ظالم نے چادر ڈالی آپ کے گردن میں اور اتنی زور سے گھیچا کہ آنکھیں آپ کی باہر نکلنے کے قریب حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے آکے ابوبکر سے کہا ادرک صاحبہ کا اپنے ساتھی کی خبر لو حضرت صدیق اکبر پہنچے اور اس کو دھکا دیا اور اس کو دھکا دیا اور اس کے لات ماری اس کو سینے پہ مارا اور سب کو ہٹایا اور کہا کیا ایسے آدمی کو قتل کر ڈالوگے جس کا جرم یہ ہے یہ جرم نہیں ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے حضرت صدیق حضرت علی کہتا ہے فرماتے خدا کی قسم ہم ایمان والوں میں سے نبی کو بچانے کے لئے حرم کافروں کے حملے سے کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس سے یہ پتا چلا نبی کے دفاع میں بھی سب سے آگے ہیں اور تمام صحابہ میں سب سے بہادر اور شیر دل اور جری و قوی و مضبوط دل لکھنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی پہلے کیا حکم تھا اسلام جب اللہ کے نبی نبی بنے اور جب اسلام کی دعوت کا حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھر والوں کو تبلیغ کی اور کیا حکم تھا پتا ہے تین سال تک علل اعلان دین کی دعوت نہیں دے گئے کئے سال تک تین سال تک حالات اچھے نہیں ہیں ماہو سازگار نہیں ہیں تین سال کے بعد اللہ کا حکم آیا آئے پیغمبر جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر کے سنائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے بڑی عجیب بات اور کہنا ہے اللہ کے رسول یہ دین کی دعوت ابھی تک خفیہ چل رہی ہے میرا جی چاہتا ہے حرم میں ہی اس کی دعوت کا اعلان ہونا چاہیے حرم میں علیل اعلان توحید کی دعوت دی جانا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ابھی ہم لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے کہ میم صدیق اکبر نے پھر اسرار کیا نہیں اے اللہ کے پیغمبر دیر ہو جائے گی حرم میں توحید کی دعوت دینا چاہیے صدیق اکبر جیسا مخلص کہا تھا نبی کی نظر میں اللہ کے نبی نے کہا چلو اللہ کے پیغمبر اور جتنے گنتی کے مسلمان تھے دار ارقم میں وہ سب کے سب حرم میں آئے اور پورا حرم بھرا ہوا کافر اپنی جگہ مشرقین اپنی جگہ پر اور تھوڑے سے مسلمان اب خطبہ دینے کے لئے کون کھڑا ہوا اللہ کے نبی نے خطبہ نہیں دیا تقریر اللہ کے نبی نے نہیں کی پہلی تقریر حرم میں پہلی تقریر توحید کا خطبہ اور دین کی دعوت علیل اعلان نبی کی موجودگی میں جس نے دی ہے وہ کون ہے ابو بکر صدیق اب حیرت کی بات ہے نبی کے تو پیچھے چلنا چاہیے نا ہے نہیں نبی کے آگے بڑھ جانا یہ عدب بے عدبی ہے بظاہر یہ تو بے عدبی ہے مگر ابو بکر کو عدب کون سکھائے گا ان کو تو عدب سکھایا تھا وہ تو عاشق نبی تھے خموش ہے دل زیادہ ہر سے چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ابو بکر صدیق سے بڑا بادب نبی کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہر موقع پر ابو بکر نبی کے پیچھے ہیں یہ میری بات یاد رکھیے گا نبی کے پیچھے دو موقع ایسے ہیں کہ نبی پیچھے اور ابو بکر آگے ہر مقام پر نبی آگے ابو بکر پیچھے زندگی میں دو لمحے ایسے آئے ہیں دو موقع کہ ابو بکر آگے ہو نبی پیچھے ان میں سے ایک موقع کون سا ہے کہ حرم شریف بھرا ہوا ہے دشمنوں سے صحابہ بھی تھوڑے سے موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے مگر خطبہ دینے کے لئے کون کھڑا ہوا تقریر کرنے کون کھڑا ہوا کون کھڑا ہوا ابو کیوں آخر ایک راز ہے ایک سمجھنے والی بات ہے ہر انسان یہ سوچے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نبی کی موجودگی میں دوسرا امام کیسے نبی کی موجودگی میں دوسرا مقرد کیسے نبی کی موجودگی میں دوسرا خطیب کیوں ابو بکر نے خطبہ کیوں دیا مگر اس راز کو چھاٹا گیا صدیق کو کیوں بہر امامت یہ راز کسی محرمِ اسرار سے پوچھو یہ راز ہر آدمی نہیں جانتا صدیق اکبر نے خطبہ پہلے کیوں دیا پتا ہے صدیق اکبر کا عشق اور صدیق اکبر کی فراست یہ کہہ رہی تھی ابو بکر تم پہلے خطبہ دو کیوں ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ مکہ کے مشرقین کتے خداوں کی پوجہ کرتے تھے کتے بولنا نہیں تین سو ساٹھ اور اللہ کے نبی کی دعوت کا پیغام کیا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ اور وہ تو تین سو ساٹھ کی پوجہ کرتے تھے وہ اندھیرے کے عادی تھے اور جب آدمی اندھیرے کا عادی ہو جائے خوب اندھیرہ ہو اور ایک دم سے بجلی آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے نا اور یہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اندھیرہ فطرت بنج پسند ہو جاتا ہے تو جو لوگ کفر کے شرق کے اندھیروں کے عادی تھے بردہ برد سے پڑے ہوئے تھے توہید کی جب دعوت ان کو دی جاتی تو کیا ہوتا حال بتائیے صدیق اکبر جانتے تھے اگر پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے توہید کی دعوت دی یہ ظالم برداشت نہیں کر پائیں گے نبی پر ٹوٹ پڑیں گے اور اللہ کے نبی کو وہ عذیت پہنچے گی وہ عذیت پہنچے گی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا آپ تشریف رکھئے میں خطبہ دیتا ہوں تاکہ جو کچھ مصیبت آنا ہو اور تکلیف آنا ہو اور ظالموں کا ظلم ہو میں ڈھال بن جاؤں نبی کریم علیہ السلام کے لئے اور نبی کریم علیہ السلام محفوظ رہیں اور ابو بکر کے اوپر حملہ ہو جائے صدیق اکبر کی تقریر اللہ اکبر نبی کی موجودی میں حرم میں زبردست خطبہ تھا ہوا وہی جو ابو بکر نے سوچا تھا سارے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لئے آئے اور ٹوٹ پڑے اتنا مارا اتنا مارا کہ بال کا جس بال کو چھوا جاتا وہ بال سر سے الگ ہو جاتا بے ہوش ہو گئے چہرے پہ اتنا ورم تھا جس کی وجہ سے ناک اور گال برابر ہو گئے غشی تاری صحابہ پہ بھی بہت ظلم ہوا مگر صدیق اکبر سب سے زیادہ صدیق اکبر کے قبیلے کے لوگ جو اگرچہ مسلمان نہیں تھے ہمارے خاندان کا آدمی ہے ہماری برادری کا ہے وہ آئے اور دیکھا اتبہ نے بہت مارا تھا کہ لیا اتبہ اگر ابو بکر مر گئے تو پوری نسل کو خون سے نہلا دے گے اور اس کے بعد چادر میں ابو بکر صدیق کو لے جایا گیا ان کے گھر پہ امید نہیں تھی بچنے کی جان قربان کر دی نہیں قربان کر دی نبی کے لئے اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی گھر پہ لے گئے لوگ بیٹھے ہو انتظار کر رہے ہیں کافی دیر کے بعد ابو بکر صدیق کو ہوش آیا جب ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا ہمارے آقا کیسے جو کافی رشتہ دار ان کی حمایت میں آئے تھے کہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی پٹائی ہوئی نام اب بھی انہی کا لے رہے ہیں اچھا بھئی جاؤ ہم تو چل رہے وہ لوگ چلے گئے اب بچی حضرت صدیق اکبر کی ماں صدیق اکبر نے ان سے کہا انہوں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو ماں کی مامتہ تو جانتے ہی ہیں صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا کھانا حرام پینا حرام جب تک کہ میں زیارت نہ کرلوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مجبور کہا لے جائے حضور کہا ملیں گے کہا دیکھو ایک فلہ ام جمیل خاتون ہے ابو بکر بتا رہے ہیں ان کے پاس جاؤ ان سے پوچھو اللہ کے نبی کہا ہے رات ہو گئی چلت پھرت بند ہو گئی صدیق اکبر کی ماں جب ان کے پاس پہنچی کہ نے اللہ کے نبی کہا ہے انہوں نے کہا میں کیا جانوں نبی کہا ہے کہیں کوئی جاسوس نہ ہو کہیں کوئی نبی کو غلط نہ پہنچا دے کہیں میرے بیٹے ابو بکر نے بھیجا ہے کہیں ہم چل کے آپ کے بیٹے کو دیکھ سکتے وہ رات ہی میں آئی وہ ابو بکر صدیق کو دیکھا وہ چکی مسلمان ہو چکی تھی تو انہوں نے بتایا صدیق اکبر نے میری ماں ان سے اندیشہ نہ کرو خبر لیک نہیں ہوگی کہا کہ دارِ ارکم میں اب رات میں وہ دونوں عورتے ایک طرف صدیق اکبر کی ماں ایک طرف ام جمیل سہارہ دے کر دارِ ارکم میں حضرت ابو بکر صدیق کو لگے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ابو بکر کی پیشانی کو چوم لیا بوسا دیا کہ میری خاطر اس شخص نے اتنی عذیتیں برداشت کی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک موقع یہ ہے جہاں نبی پیچھے ہیں اور ابو بکر ارے ہے یہ سمجھ میں آیا کیوں آگے ہوئے دوسرا موقع دوسرا موقع جلدی سے مشہور ہے جب اعلان ہو گیا جو پکڑ کے لائے گا سو اونٹوں کا انعام ملے گا ابو بکر کو اور نبی کو ہجرت کی رات جب حضرت صدیق اکبر غار میں اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گئے اور جب غار سور کے پاس پہنچے چوٹی پہ پانچ ہزار چار سو تیرہ فٹ اونچا ہے وہ غار آج بھی جوان آدمی نہیں چڑھ سکتا بغیر راستے میں پانی پیے ہوئے بغیر دم لیے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ اس پر چڑھے اور اترے ہیں ابو بکر صدیق اس وقت چڑھے تھے اور نبی کو کندے پر بٹھا کر یہ سب کی اوقات نہیں ہے سب کی بستی بات نہیں ہے وفاداری بھی صدیق اکبر کی زیادہ اور طاقت بھی صدیق اکبر کی زیادہ حضرت صدیق اکبر لے کر جب گئے تو غار کے دروازے پہ بٹھایا اور غار کہا ہے بلکل اوپر بیچ میں نہیں ہے چوٹی پہ بٹھایا اور حضور پاک علیہ السلام تے کہا واللہ لا تدخل خدا کی قسم آپ غار میں پہلے نہیں جائیں گے حتیٰ ادخل قبلک یہاں تک کی غار میں میں پہلے داخل ہوں گا کیوں جو وجہ وہاں تھی وہی وجہ یہاں بھی ہے انکان فیہ شیعن اسابنی دونک اگر اس میں کوئی مودی چیز تکلیف دے چیز عذیتنات چیز اگر وہاں ہو تو مجھے تکلیف پہنچ جائے اور آپ بچ جائیں میں ڈھال بن جاؤں آپ کی حفاظت کے لئے چنانچہ صدیق اکبر پہلے گئے کیوں گئے پہلے ہر جگہ نبی پہلے صدیق اکبر پیچھے یہاں آگے کیوں ہیں نبی کی حفاظت کے لئے نبی کے تحفظ کے لئے اللہ کی جو امانت جب حضور نکلے تھے گھر سے تو حضرت علی کو بستر پہ لٹایا تو کیا کہا تھا یہ امانتیں مکہ والوں کی ہیں دیکھے آنا علی کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور ابو بکر کے پاس پورے عالم کی امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ جرامی ہے پھر ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو امت میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی اسی موقع پر یہ سورہ توبہ میں ہے یہ آئت اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْضَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا جب یہ قرآن کی آئت پڑھی جاتی تھی تو ابو بکر کے دل پہ کیا بیٹھتا ہو تو ایک دن کہنے لے ہے کوئی سورہ توبہ پڑھنے والا ایک قاری نے جب تلاوت کی جب اس آئت پر پہنچا ابو بکر رونے لگے اور کہا اس سے مراد میں ہوں اس سے مراد میں ہوں اللہ نے کیا کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کسی صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دے یہ ظلم ہے یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوگا اکیلے صدیق اکبر اکیسے صحابی ہیں اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ ابو بکر صحابی نہیں ہے وہ کافر ہو جائے صدیق اکبر کا مقام یہ کیوں صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن کا جو آدھی انکار کرے ایک آیت کا انکار کرے ایک حرف کا انکار کرے وہ آدھی مسلمان نہیں رہے گا تو غرضے کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر کیوں ہر نیک کام میں آجے نہ اس طرح موقع ہے نہ اس کی تفصیل ہے قرآن میں اللہ نے یہی میعار بتایا کیا میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی لا يستوی منكم من انفق من قبل الفتح وقاتلا تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو نے فتح مکہ سے پہلے جان کی قربانی پیش کی یا مال کی قربانی پیش کی صدیق اکبر کی مالی قربانی بھی بہت زیادہ جانی قربانی بھی بہت زیادہ اور فتح مکہ کے بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے مگر جنت کا وعدہ سب سے ہے جنت کا وعدہ سب سے ہے اور یہ قربانیاں ختم نہیں ہوئیں الجہاد جہاد تو قیامت تک چلتا رہے گا یہ قربانیاں آج کہاں پیش کی جا رہی ہیں فلسطین کی سرطبین پر جان کی قربانی مال کی قربانی بچوں کی قربانی بھوک کی قربانی پیاس کی قربانی مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت کے لیے ان کے درجے بھی بہت بڑے ہیں اللہ ان کی نصرت فرمائے اللہ ان کی حمایت فرمائے اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو عبرتناک صدا عطا فرمائے ان کو ظلیل اور رسوہ فرمائے اللہ ان گدارشات کو قبول فرمائے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سنت پڑھ لیے